بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ولی خان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے آزر ہیں ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک پر بات کریں گے کہ how to become a contractor یعنی آپ ٹیک دار کس طرح بن سکتے ہیں یا ٹیک دار بننے کے لیے کیا کیا requirement ہوتی ہے ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا جو نئے دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں kindly وہ میرے ویڈیو کو subscribe کریں جو نیچے subscribe کا بٹن ہے اس پہ click کریں bill icon کو press کریں like کریں اور ویڈیو کو share کریں ویڈیو اس بندے کے پاس پہنچ جائے گی جس کو اس ویڈیو کی تلاشتی جو ٹھیک دار بننا چاہتا ہے اور اس کو طریقے کا نہ ہی پتا تو اس ویڈیو کے ترور وہ کامیاب ہو سکتے اپنے live میں اور اس کامیابی میں آپ کا برابر کا حصہ ہوگا اور یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے تو ویورس آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح کام شروع کرنا ہے ٹھیک داری کس طرح شروع کرنی ہے ویورس ٹھیک داری شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس گورنمنٹ کے ساتھ ریجسٹریشن ہو مطلب آج کل پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پاکستانی انجنئر کونسل کے ساتھ بھی آپ کو ریجسٹریشن کرنی پڑے گی اور جس متعلق آدارے میں آپ کام کرنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ بھی آپ کو اپنی ریجسٹریشن کرنی پڑے گی لیٹس اپوز آپ پی ڈبلیو ڈی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ نے پی ڈبلیو ڈی کے ساتھ انلیسمنٹ کرنی ہے انلیسمنٹ کیا ہے کہ آپ ان کے لسٹ میں آ جائیں گے ایک اپروڈ کنٹریکٹر کے طور پر وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ ان کے جو بھی ٹھیکے یا ٹھینڈر ہوں گے آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں بشرتے کہ آپ ان کے ساتھ ریجسٹریشن کریں ان کے ریکوائرمنٹ کو پورا کریں اور پاکستان انجنیرنگ کولسل کے ساتھ بھی آپ کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے تو اگر آپ گورنمنٹ کے کچھ ٹھیکے لینے چاہتے ہیں یا آپ گورنمنٹ کنٹریکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ نے متعلقہ آدارے میں ریجسٹریشن کرنی ہے اگر آپ پی ڈی 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 ڈ آپ کسی بھی ادارے کے ساتھ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ٹینڈرز میں حصہ لینے چاہتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور سمجھے کہ آپ کو ایز اٹھکدار ان کے ساتھ پہلے ریسیشن کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ چونکہ آج کل گورنمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر میں انجیوز میں یا کسی بھی آپ سیکٹر میں جا کے جاتے ہیں ایز ایک کنٹریکٹر تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان انجینئر کونسل کے ساتھ آپ کی ریسٹریشن ہو اور اس کی اس ریسٹریشن کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ سی سکس ایک کٹیگری ہے پھر سی فائیو سی فور سی تری سی ٹو وہ اس طرح کٹیگری اپگریڈ کر کے بندہ اوپر بجاتا ہے سٹارٹ آپ نے لینا ہے ایز ای بلکل سٹارٹ اپ سے مطلب کہ آپ نے سی سکس کٹیگری میں خود کو پاکستان انجینئر کونسل کے ساتھ ریجسٹر کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ اس متعلقہ آدارے میں بھی آپ کو ریسٹریشن کرنی پڑے گی جس کے ساتھ آپ نے ایز ای کنٹریکٹر کام کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے جنرل مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ کے کام میں یا پریویٹ کام میں ڈریکٹلی آپ جانا چاہتے ہیں مطلب ایز ای کنٹریکٹر اور آپ اس کے متعلق ادارے کے ساتھ ان کے ساتھ ریجسٹریشن نہ بھی ہو تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس ای سی پی کے ساتھ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے وہاں پہ آپ نے اپنے کیٹیگری سیلک کرنی ہے کس کیٹیگری میں آپ نے ایریسٹریشن کرنی ہے آپ نے کنسٹریکشن کرنا ہے آپ نے ٹوریزم میں آپ نے حصہ کرنا ہے آپ نے اس کے علاوہ مطلب آپ ایکسپورٹ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ depend کرتے ہیں کہ آپ کس لائن میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ construction میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو select کریں گے اس کے اوپر اتنا خرچہ نہیں ہے آپ جب اس ای سی پی میں کسی بھی آپ خود بھی جا سکتے ہیں کسی کے طرح آج کل consultant ہے آپ consultant کو hire کرتے ہیں وہ ہی سارا کچھ آپ کی requirement پوری کرتی ہے اور وہ ہی آپ سے اگر ان کے کوئی requirement ہو یہ اس طرح required documents ہیں جس طرح آپ کا ID card ہیں آپ کے کسی wife کا یا آپ کے بائی کا یا والد صاحب کا ID card کی copy چاہیے اس کے علاوہ کچھ آپ کے sign چاہیے ہوتے ہیں باقی وہ ساری جو قانونی کاروائی ہے وہ consultant ہی آپ کو پوری کروا کے دے دیتے ہیں اور آپ نے اس کی کچھ charges ان کے ہیں مطلب آپ نے ان کو pay کرنے ہوتے ہیں تو آپ کی زیادہ تر جو آپ کا کام ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں آپ نے just جا کے ان سے ملنا ہوتا ہے ان کو اپنی requirement بتانی ہے ان کو selection کرنا ہے کہ آپ نے کس category میں یا کس line میں آپ نے restriction کرنی ہے تو باقی وہ آپ کو 10 سے 15 دن میں آپ کے restriction ساری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو ntn number بھی issue کیا جاتا ہے یا اس کے لیے بھی وہی consultant جو ہے وہ آپ کو ntn کے لیے بھی apply کروا دیتے ہیں اور آپ کو ntn بھی issue جاتا ہے اور اس کے علاوہ same time میں بھی کر سکتے ہیں یا اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان انجنرم کونسل کے ساتھ registration کر لیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ government کے کوئی بھی project آپ کے پاکستان میں کسی area میں کسی انجو میں آتی ہیں تو وہاں پہ آپ اس tender کے لیے eligible ہوں گے جس میں ان کی requirement ہوگی c6 میں اگر آپ کی registration ہے اور ان کی requirement c6 ہے تو آپ اس tender کے لیے apply کر سکتے ہیں تو ٹکداری کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ government کے ساتھ register ہو جائیں اور اس طریقے سے آپ چلیں کہ آپ نے recession کرنی اور کام کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس طریقے پر نہیں جاتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پہلے start لینا ہے کہ آپ کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں آپ اس line میں چل سکتے کہ نہیں خود کو test کرنا چاہتے ہیں تو اس کا میں آپ کو ایک شارٹ سا طریقے بتاتا ہوں کہ آپ نے let's suppose اب building کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں زیادہ تر میں خود building سے related ہوں تو آپ اگر building construction میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے مطلب starting سے ہی آپ نے پورے building کا یا بڑے plaza کا یا اس type کے بڑے project کا ٹھیکہ نہیں لینا وجہ اس میں یہ چونکہ آپ نئے ہوں گے آپ کو نہیں پتا کہ labor کے کیا charges ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اور آپ کے کیا expenses ہوتے ہیں کس طرح آپ نے کام چلانا ہے اگر آپ ایک civil engineer ہے تو آپ کے لئے تو بڑا easy ہو جائے گا کیونکہ civil engineer کو تقریبا 80% building construction road construction اس کا پتا ہوتا ہے کہ اس میں material کون سے use ہوتے ہیں PCC کسے کہتے ہیں RCC کسے کہتے ہیں shattering کس طرح کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ان کے subject میں شامل ہوتی ہیں تو وہ پھر بھی مدب اس کو directly giant کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی layman ہے مدب کوئی آپ کی education کچھ اور line کی اور آپ ٹھکداری میں آنا چاہتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹھک دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے building line میں گراپہ آ رہے ہیں road میں آ رہے ہیں تو آپ نے کسی ایک item کا contract لینا ہے مدب let's suppose آپ نے سب سے پہلے contract لینا ہے pluster کا ٹھکا لائنے آپ کو اس میں margin تو کم بچے گا لیکن آپ کو طور طریقوں کا پتہ چل جائے گا contract کس طرح لینا ہے contract کس طرح sign کرنا ہے payment کے stage پہ لینی ہے اور labor کو کیا آپ نے charges دینے ہیں labor کس طرح range کرنی ہے material کا کیا حساب ہوگا اور payment کے stages وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ اس سے پتہ چل جائے گی کیونکہ آپ کا چوٹے کام کے لیے بھی اور بڑے کام کے لیے بھی agreement ہوتا ہے client اور contractor کے درمیان تو آپ جب بشک کچھ چھوٹا سا بھی کام لیتے ہیں تو وہ اس time آپ as a take a dar ان کے ساتھ آپ کی agreement ہوتی ہے تو اگر آپ چھنائی کا take a لیتے ہیں break work جس کو کہتے ہیں تو اس کا بھی آپ take a لے سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا آپ کی ضرورت کیا ہوگی کہ آپ کو دو سے تین mystery چاہیے ہوں گے وہ depend کرتے کہ آپ کا کام بڑا ہے تو آپ زیادہ mystery arrange کر سکتے ہیں mystery آپ کو easily available ہو سکتے ہیں آپ کسی کام پہ جائیں جہاں پہ mystery لگے ہو کام کر رہے ہیں آپ اسے contact number لے لیں اس کو اپنے پاس save کر لیں دوسری جگہ پہ جائیں بندے سے بات کریں اسے کہے کہ میرے پاس اپنی پوری team ہے میرے پاس maison ہے labor ہے اور میں یہ کام بہت بھی کر سکتا ہوں rate کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو آپ کو rate کا کیسے پتا چلے گا کہ market میں کیا rate ہے اس کا بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کرنا آپ نہیں یہ کہ آپ نے جانا ہے جس جگہ پہ کوئی چنائی والے ٹھیک دار لگے ہو ہو یا labor لگے ہو تو آپ نے اس سے rate لینا ہے کہ یار آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس بندے کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کا کیا rate چل رہا ہے per square feet ان کا rate ہوتا ہے کہ جو 9 inch چنائی ہے یا ساڑھے چار inch چنائی ہے یا ساڑھے تیرہ inch یہ آپ نے کیا لگنا ہے کیونکہ 9 inch تک جو دیوارے ہوتی ہیں 9 inch چنائی اس کا rate الہدہ ہوتا ہے ساڑھے تیرہ inch چھوڑائی جس میں ایک پوری inch اور ایک ہاف inch یوز ہوتا ہے اس کا لیدہ rate ہوتا ہے کیونکہ اس پہ time consumption زیادہ ہوتی ہے اس میں labor cost زیادہ ہوتی ہے تو اس کا rate زیادہ ہوتا ہے اور اس کے برقس جو ساڑھے چار inch ایک inch والی دیوار ہے اس پہ آپ کا خرچہ کھماتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو تین random site پہ جائیں اور مختلف بندوں سے آپ rate لے لیں ان کو کہیں کہ میرے پاس کام ہے اور آپ سے میں rate لینا چاہتا ہوں میں آپ کو کام دینا چاہتا ہوں آپ کے پاس تین سے چار different بندوں کے rate آ جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے اور جو بھی نئے ٹکدار یا کوئی بندہ گھر بنا رہا ہے یا کوئی ٹکدار لگا کام کر رہا ہے تو جس time starting ہو کام کی تو آپ نے جانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ میں construction کا کام کرتا ہوں میں چنائی کا کام کرتا ہوں میں چنائی کا ٹکدار ہوں مطلب اس دن سے آپ ٹکدار بن جائیں گے ٹکدار بننا آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے صرف آپ کے پاس knowledge ہونا چاہیے کہ rate کیا چل رہا ہے چنائی کونسی ہونی ہے بس یہ دو چیزے ہو labor آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ labor کا کیا rate ہے آج کل کس طرح پر square fit وہ کام کرتے ہیں اور جو client ہے اس کی requirement کیا ہے مطلب اس نے جو break work کرنی ہے knowledge دیوارے بنانی ہے block کی چنائی کرنی ہے into کی کرنی ہے یہ چیزے آپ کے پاس clear ہو وہی data آپ لے لیں client سے data لے لیں client کی requirement کیا ہے کہ اس کی requirement میں ہو کہ آپ کو اس طرح کی چنائی چاہیے صفائی آپ کو اندر کرنی ہے یا باہر کرنی ہے کس quality کا کام چاہیے کیونکہ category ہوتی ہے a plus ہوتا ہے a grade ہوتا ہے b ہوتا ہے c ہوتا ہے جو بالکل ہی مطلب لوگ اس طرح کے کوئی جو temporary building بنتے ہیں یا اس type کے کوئی construction ہوتی ہے تو وہاں پہ quality کو زیادہ اس کو میرے کیا جاتا تو اس کے برقص جو اچھے quality کے building بنتے ہیں اور ان کے requirement بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ rate بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پہ کام کرنا توڑا سا مطلب time consuming ایک وہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ time آپ کا زیادہ لگتا ہے تو اس کا rate بھی اس کے برقص زیادہ ہوتا ہے تو tick دار آپ بن گئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے دو تین partyوں سے rate لینا ہے اور اس کے اوپر اپنا 5% سے 10% وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا margin پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس میں aid کر کے clients کے ساتھ آپ نے rate کرنا ہے client کو اپنے راضی کس طرح کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کی بالکل توڑی بہت investment اکثر اگر آپ کو کرنا ہے with material تو material بھی آپ provide کریں گے لیکن میرے مشورہ یہ ہے کہ آپ starting میں labor rate پہ کریں گے labor rate سے کیا ہوگا کہ آپ کو material کیا بھی اندازہ ہوگا کہ کس طرح کا material اس میں use ہوتا ہے کہاں پہ material کے ویسٹیج ہوتی یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آجائے گی ایک mission یا ایک mystery کتنے کام کر سکتا ہے daily basis پہ timing ان کی کیا ہوتی ہے اور ان سے کام کس طرح لیا جاتا ہے جب آپ کے پاس یہ knowledge آ جاتا ہے کہ آپ نے mystery سے کتنا کام کس rate میں کس طرح کرنا ہے تو اس کے بعد آپ with material بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی آپ نے وہی طریقہ کرنا ہے کہ دو سے تین بندوں سے آپ quotation لے material کی اور آگے پھر اس میں اپنا profit aid کر کے اس میں tax aid کر کے آپ client کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یہ ہے آسان طریقہ تکدار بننے کا یعنی آپ کو contractor بننے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں یہ جسٹ آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے اور آپ کی ویجن ہونی چاہیے کیونکہ ویجن آپ کا اگر آپ مطلب زیادہ اچھے طریقے سے سوچتے ہیں آپ ویجنری بندے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں آگے جانا ہے تو جو آپ کی سیڑھی پہلی والی ہے وہ ہے کہ آپ چھوٹے سے کام سے سٹارٹ لے رہے جب آپ چھوٹے سے کام سے سٹارٹ لیں گے وہاں پہ آپ کی انویسمنٹ بھی کم ہوگی وہاں پہ آپ کے لاؤسز بھی کم ہوگے لیکن وہاں پہ آپ کو فائدہ بھی کم ہوگا تو جو کہ سٹارٹنگ میں آپ کو چیزوں کا نہیں بتاؤگا تو اگر آپ کو کم فائدہ مل رہا ہے اور آپ کو نقصان نہیں ہوتا تو یہ بھی آپ کا ایک فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ چھنائی کا ٹیک کا لیتے ہیں تو نیکس ٹائم یا نیکس ٹیج پہ یا مطلب کچھ عرصے بعد آپ پلستر کا ابیوز میٹ کر سکتے ہو اس طرح کنگریڈ کا اور اس طرح شیٹرنگ کا تو جب آپ تین چار آئیٹم ہوتے ہیں ایک گری سٹرکچر بیلڈنگ بننے میں مطلب اس میں آپ سٹیل کا کام جو سریعہ اس کو بولتے سریعہ کا کام کے لیے آپ کو سٹیل فکسر چاہیے ہوتے وہ بھی مارکیٹ میں آویلیبل ہوتے جس آپ کے پاس ریٹ کا پتہ ہونے چاہیے کیا ریٹ چل رہا ہے کتنے اس میں سریعہ کی حضور ہے آپ کے پاس ٹیم ہونا چاہیے جو شیٹرنگ کا کام کر سکتے ہیں مطلب جو فارم ورک کرتے ہیں شیٹرنگ کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیم آسانی سے آویلیبل ہوتی ہیں سائیڈ ہو پہ ہوتے ہیں آپ ان سے ریٹ لے لیں ان سے کنٹیک نمبر لے لے اپنے پاس رکھ لے اور آپ جب آپ کے پاس کام آمد ان کو کال کریں اس کے علاوہ بریک ور کے بھی کافی دو چار سائیڈ وزٹ کریں جو کام اچھا ہو رہا ہے اس کا بھی ریٹ لے لیں نارمل کام کے بھی ریٹ لے لیں تو یہ سارے اپنے پاس رکھ رکھیں سیم اسی طرح آپ کو پلستر والوں کا بھی بجلی والوں کا بھی پلمنگ والوں کا مطلب جو بھی سرویس دیتے نا لیبر ٹائپ لوگ ہوتے ان کے آپ ساتھ ریٹ کریں کوشش کریں کہ سٹارٹنگ میں آپ تھوڑا سا مارجن کھم رکھیں اور مارکٹ میں اپنا نام بنائیں مارکٹ میں نام کس طرح بنے گا مارکٹ میں نام بنانے کے لیے آپ کو چاہیے جو اگر آپ کے کمپیٹیٹر ہیں تو اگر وہ کسی ایک ریٹ میں ایک قوالٹی کا کام کر رہے تو آپ نے اسی ریٹ میں اس سے بیسٹ قوالٹی کلائنٹ کو پروائیڈ کرنی ہے اسی ریٹ میں آپ نے بیسٹ طریقے سے مٹیریل کو یوٹیلائز کرنے اسی ریٹ میں آپ نے اچھے طریقے سے مینیج کرنے تاکہ مٹیریل زیادہ ویسٹ ایج مٹیریل کا ترائی سے ہی ہو اور باقی ایک سٹوری سے ہی ہو یہ ساری چیزوں کا کیار لگیں گے تو definitely لوگ آپ کو پریپر کریں گے جب آپ ایک سال دو سال کام کریں گے ایک دم سے نہیں ہوگا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پلان بندہ بڑھا چھٹے دارے اس طرح آپ سٹارٹ لے لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح ہوتا ہے اور اس طرح آپ اپنے اس کو آپ بڑھاتے جائیں دو تین کام پکڑیں پھر بندے زیادہ رنج ہو جائیں گے آپ کے پاس کیون کہ ایک ٹیم بن دی جائے تو سال دو تین بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ پورے بلڈنگ کا کام لے سکتے ہوں گے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی رسکی نہیں ہے لیوریٹ پہ کام لے لیں اور اس میں اپنا توڑا مارجن رکھیں اور کام بسم اللہ کر جاب سے ہزار گنا بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ کو پابندی کوئی نہیں ہے آپ کوشش کریں لاؤسز بھی ہوتے ہیں لیکن ہمت نہیں کیونکہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں سٹارٹ میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کئی جوگوں بھی آپ نہیں بتا ہوتا تو وہاں پہ لاؤسز ہوتے ہیں اور رسک لینا پڑتا ہے رسک کے بغیر آپ جاب بھی کریں ساتھ کام پکڑیں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اچھی بات نہیں کر رہے ہیں تو آپ پھر بھی کام لے سکتے ہیں آپ انجینئر ہیں تو ویلن کوٹ انجینئر نہیں ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جسٹ آپ کے پاس ایک ٹیم ہونا چاہیے ٹیم بڑے آسانی سے بنا لیتے آپ اپنا ٹیم بنا لیں اور بسم اللہ کریں کام شروع کریں اللہ آپ کو کام یابی دے گا تو انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ آپ توڑے کام سے سٹارٹ لے اور آہستہ آہستہ اس کو گریجولی آپ بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ کامیابی ضرور آپ کی مقدر بنے گی انشاءاللہ نیکس ایک ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ایک بات ہوگی کوئی کوئی ہو تو آپ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کوئی چیز پوچھنی ہے وہ پوچھتے میں انشاءاللہ آپ کوشش کروں گا کہ بیس اس کا جو نا کو رسپانس کرسکوں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ